السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں کرناتا کا سیالگی داؤں سے بات کر رہا ہوں میرے نام ہے خلیل احمد میں تجارت کر رہا ہوں شیخ یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ جمعہ کے دن جو دو آزانیں ہوتی ہے تو اللہ کا فرمان ہے کہ جب جمعہ کی آزان سڑے تو اپنے خریدو فرق بن کرو نہ نماز کی طرف دوڑو ایسا جو اللہ کہتا ہے جو پہلی آزان ہوتی ہے جمعہ کے دن شیخ جلدی ہوتی ہے سوہ بارہ بجے اور دوسری جو آزان ہوتی ہے خدبے سے پہلے پہلے پونے دو بجے تو کیا ہم پہلے آزان سننے کے بعد اگر میں تجارت کو چالو رکھوں گا اور دوسری آزان سے پانچ دا تین پہلے اگر میں مجید میں جاؤں گا تو اس وحید میں تو نہیں آؤں گا شیخ اس سوال کو جو آپ کو پرانو رجیز کے روشن میں بتایا یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں خلیل بھائی کرناتکہ سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جمعہ کی دن جمعہ کی آزان کے بارے میں جو قرآن میں ہے کہ جب جمعہ کی آزان سنو تو اپنا کاروبار چھوڑ دو اور نماز کے لئے چل پڑو تو کہتے ہیں کہ جمعہ کی دن تو دو آزان ہوتی ہے تو کونسی آزان سن کے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے یعنی اللہ نے قرآن میں جو یہ کہا ہے کہ جمعہ کی دن جب تم کو بلائے جائے یعنی موازن آزان دے تو اس کی پکار سن کر تم اپنا کاروبار چھوڑ دو اور مسجد کی طرف چل پڑو تو بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ جمعہ کی دن تو دو بار بلائے آتا ہے یعنی دو بار آزان ہوتی ہے تو ہم کونسی آزان سن کر مسجد کی طرف چلیں گے بھائی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر پہلی آزان کے بعد بھی میں بیٹھا رہوں اپنا کاروبار کانٹینو رکھوں لیکن دوسری آزان کے بعد میں اگر مسجد پہنچ جاتا ہوں تو کیا یہ درست ہوگا کہ نہیں اس میں کوئی گناہ ہے تو دیکھیں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جمعہ کے دن اصلا صرف ایک ہی آزان سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے دن دو آزان ثابت نہیں ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی جمعہ کے دن دو آزان نہیں دلوائی ہے اہد صدیقی میں بھی ایسا نہیں ہوا اہد فاروقی میں بھی ایسا نہیں ہوا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوا کہ جمعہ کی دو ازان دلوائی جاتی تھے بعد میں عثمان رضیلوں کے دور میں دوسری ازان کا بھی اضافہ کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ دور دراز ہوں وہ مسجد پہنچنے میں جلدی کریں وہ آگائے ہو جائیں کہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے برحال یہ ذہن میں رکھیں کہ اہد رسالت میں دو ازان نہیں ہوتی تھی ایک ہی ازان ہوتی اس لئے ظاہر ہے کہ اس وقت جو قرآن کا حکم ہے وہ اسی ازان سے متعلق ہے جو جمعہ کے دن ہوتی تھی تو جمعہ کے دن ایک ہی ازان ہوتی تھی بہت بعد میں دوسری ازان بڑھائی گئی ہے وہ بھی کچھ جگہوں پر آج بھی ہر جگہ دو ازان نہیں ہوتی اہل حدیث مساجد میں آج بھی صرف ایک ازان ہوتی ہے دو ازان نہیں ہوتی اہل حدیث صدرات اپنی مساجد میں دو ازان نہیں دلواتے ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی سے جتنا ثابت ہے اتنا عمل کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی ازان ثابت ہے اس لئے ایک ہی ازان پر عمل کریں گے لیکن دوسرے مسئلہ والے جو ہیں ان کے ہاں دو ازان ہوتی ہے تو آپ کا جو اشکال ہے وہ ان مساجد کے ساتھ ہو سکتا ہے جن میں دو ازان ہوتی ہے تو دیکھئے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی ازان ثابت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ازان سن کے تجارت وغیرہ چھوڑ دو تو اس کا تعلق اسی ازان سے ہو سکتا ہے جو ازان اہدی رسالت میں ہوتی تھی اور آج مساجد میں جو دو ازانیں ہو رہی ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ان دونوں میں مسنون کون ہے یعنی کون ازان اصل ازان ہے مسنون ہے نبی سے ثابت ہے تو جو دوسری ازان ہے یعنی جو خطبے سے متصل ہے جس کے بعد خطبہ ہوتا ہے وہی اصل ازان ہے اور اس سے پہلے آدھا گھنڈا پندرہ منٹ یا جتنا بھی جہاں پہ جیسا لوگوں نے سسٹم بنایا ہے اس سے پہلے جو ازان ہوتی ہے وہ بتانے کے لئے آگاہ کرنے کے لئے تنبیح کرنے کے لئے اس لئے وہ ازان بعد میں ایجاد کی گئی ہے اصل ازان وہی ہے اس لئے اسی کے مطابق ہم کو عمل کرنا چاہئے اور قرآن نے جو حکم دیا اسی کے مطابق دیا ہے اس لئے پہلی ازان ازان جو بعد میں ایجاد کی گئی ہے بعد میں بڑھائی گئی ہے بعد میں جوڑی گئی ہے اس کے ہو جانے کے بعد بھی اگر آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں تو اس کی گنجائش ہے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس ازان کے وقت یا اس سے پہلے ہی آپ تیار ہو جائیں نماز کے لئے تاکہ پہلے پہنچ جائیں کسی طرح کی کوئی کوتا ہی نہ ہو تو بہتر تو آپ کے لئے لیکن اگر کوئی آدمی مسجد سے بہت قریب ہے یعنی دو منٹ میں مسجد میں پہنچ سکتا ہے اب وہ کسی دکان پر بیٹھا ہے اپنی کوئی دکان کلا رہا اور پہلی ازان آدھے گھنٹے پہلے پہلے ازان ہو رہی ہے پندر منٹے پہلے ہو رہی ہے اور وہ شخص چاہتا ہے کہ میں تھوڑی در اور بیٹھا رہا ہوں دوسری ازان ہوگی یعنی جو اصل ازان ہوگی تب میں جاؤں گا تو اس کے لئے اس کی گنجائش ہے کیونکہ اس کیلئے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ اگر آدھے گھنٹے پہلے کوئی ازان ہو رہی تب بھی آپ کاروبار چھوڑ دو ایسا قرآن میں کہینے ہیں حدیث میں اس لئے اگر کوئی شخص پہلی ازان کے بعد اپنی دکان پر بیٹھا ہے تو اس کے لئے گنجائش ہے لیکن میں پھر دورا دوں کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی اسی وقت یا اس سے بھی پہلے جمعہ کے لئے تیار ہو جائے لیکن جواز کے جہاں تک بات ہے اگر کوئی بیٹھا رہ جاتا ہے تو اس کے لئے یہ جائز ہے ہم اسے ناجائز اور حرام نہیں کہ سکتے لیکن جب دوسری ازان ہوگی جو کی اصل ازان ہے جو کی مسنون ازان ہے تو دوسری ازان سنتے ہی سب کچھ چھو چھاڑ کے مسجد میں پہنچنا ہے اور یہ اس وقت یعنی آپ کے لئے گنجائش اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب دوسری ازان ہونے کے بعد فوراں آپ مسجد پہنچ سکیں اور آپ کا خدبہ نہ چھوٹے شریف ہو سکیں لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مسجد سے اتنی دور ہوں کہ اگر ازان سن کے میں جاؤں گا تک تک میرا خدبہ چھوڑ جائے گا دو رکعت نمال بھی پڑھنا ہے بہت لیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو پہلے ہی نکلنا ہے اگر آپ بہت قریب میں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے دوسری ازان ہوگی میں فوراں پہنچ جاؤں گا تو چلو گنجائش دی جا سکتی ہے کہ چلو گنجائش ہے لیکن یہ بہتر نہیں اس میں بہت خطرہ ہے خطرہ یہ ہے کہ آپ کا خدبہ چھوڑ سکتا ہے آپ کو دو رکعت نمال پڑھنی ہوتی ہے وہ بھی آپ کب پڑھیں گے پہلے نہیں پہنچیں گے اس لئے آپ کو پہلے پہنچنا چاہیے اسے ازان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے پہلے پہنچنا چاہیے اور آج ہر شخص کے ہاتھ میں گھڑی ہوتی ہے موبائل ہے دھیان نہیں دے سکے کہیں مشغول ہیں تو ان کے لئے یہ ازان ہے کہ چلو وہ سن کے جلدی سے متوجہ ہو جائیں لیکن ہر آدمی کو اپنے طور سے تیار رہنا چاہیے پورا سٹ اپ بنا کے رکھنا چاہیے آج جمعہ ہے اور ہمیں پہلے پہنچنا ہے تو خلاصے کلام یہ کہ اصل جو قرآن کا حکم ہے وہ اس ازان سے متعلق ہے جو مسنون ہے اور جہاں پہ دو ازانیں ہوتی ہیں وہاں پہ جو دوسری ازان وہی مسنون ہے وہی اصل ہے اس لئے اس حکم کا تعلق اسی ازان سے ہے اس لئے پہلی جو ازان ہوتی ہے تو اس وقت بھی اگر کوئی شک بیٹھا رہ جائے تو اس کے لئے گنجائش ہے لیکن بار بار دور آ رہا ہوں کہ یہ بہتر نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اچھی بات یہ ہے کہ آدمی پہلے سے تیار رہے تحقیمت زند میں پہلے پہنچ سکے دور اکات پڑھ کے بیٹھ سکے اس کے بعد جب خطبہ شروع ہو تو شروع سے آخر تک پورا خطبہ سن سکے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں